خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو آنکھ کھولو سنو ذکر حق کا سنو آنکھ کھولو چلو راہ حق میں چلو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ کہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتا آئے گا پھر یوں رونے رولانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ تھا حکومت کفران کو بھی نشا ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ کہ کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا روح جب اس کے تن سے نکالی گئی مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ مالداری میں مشہور قارون تھا مالداری میں مشہور قارون تھا وہ مخالف تھا موسیٰ وحارون کا جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا ایسے بیجا خزانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ قابل ذکر قصہ نمرود کا قابل ذکر قصہ نمرود کا وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا اس کا مغز ایک مچھر نکھا کر کا اس کا مغز ایک مچھر نکھا کر کا یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو ذکر حق کا سنو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ کہ اپنی شہرت فے محسل اپنی شہرت فے محسل اپنی شہرت فے محسل آپ کو اجل روح کو صاف کر نیک آمال کر نیک آمال کر روح کو صاف کر صرف ظاہر بنانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ